اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں رسم اللہ بنانے کی ریسپی سب سے پہلے ہم نے تین لٹر دودھ لے لیا ہے اور اس کو ہم نے چولے پر چڑھا دیا ہے پھر ہم نے دو کپ شگر لیا ہے چینی اور اس کے بعد ہم نے لاچی لیا ہے پیسی ہوئی اس کے بعد ہم نے نیڈو ملک سوکا اور اس کے بعد دو عدد دو ٹیبل سپون اویل دو عدد انڈے اور کچھ بادام پستہ پھر ٹو ٹی سپون ٹو ٹی سپون بیکنگ سوڈا لیول اس کے بعد ایک ٹی سپون میدہ لیول اور پھر نیڈو ملک جو سوکا ہے جس کے ہم بول بنائیں گے دو کپ لی ہیں اب ہم یہ تمام چیزیں مکس کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے میدہ لیا ہے اس کو ہم نے اس میں ڈال دیا ہے پھر ہم نے بیکنگ سوڈا لیا ہے بیکنگ سوڈا ڈال دیا ہے پھر ہم نے اویل لیا ہے اویل ہم اس میں مکس کریں گے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ویورز جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ پاپر طریقے سے مکس کریں گے اور جو چیزیں بتائی گئی ہیں ڈالیں گے اور مکس کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ بول بنائیں گے وہ ٹوٹیں گے نہیں انڈوں کو پھینٹ لیں گے اچھے طریقے سے اور پھر اس کے بعد ہم ان کو بھی اس میں مکس کریں گے اب ہم انڈوں کو بھی آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں مکس کر لیں گے سب سے پہلے تھوڑے سے مکس کرنے ہیں اور اس کے بعد جو باقی عدد رہ جائیں گے ان کو بھی اس کے اندر ڈال کے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے باقی کے جو ہمارے رہ گئے تھے وہ بھی ہم نے اس میں ڈال دی ہیں اور اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ماشاءاللہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا رسمالائی کا مٹیریل ریڈی ہو چکا ہے اور اس کے بعد اب ہم اس کے بول بنائیں گے اور جلد از جلد انشاءاللہ دودھ میں ڈال دیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ بھی اُبلنا شروع ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں ایک ٹھی سپون لچی پاورڈر ڈالیں گے اور پھر اس کو مکس کرنا شروع کر دیں گے اور ساتھ میں ہم اس میں جو ہم نے دو کپ چینی رکھی تھی وہ بھی ہم اس میں ڈالیں گے اور اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ مکس ہو جائے ہم نے اس میں چینی ڈال دی ہے اور آپ اس کے بعد اگر چاہتے ہیں کہ چینی کا چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو اگر آپ کو اور ضرورت پڑے تو آپ اور بھی ڈال سکتے ہیں ہم نے بس ہمیں اتنی ضرورت تھی اس لئے ہم نے تھوڑی ڈالیا ہے اب ہم بول تیار کرنے شروع کر دیں گے سب سے پہلے ہم تھوڑا سا لیں گے اور اس کے بعد اس کو ہاتھ میں دبائیں گے ہاتھ میں دبانے کے بعد اس کے بعد ساتھ ہی اس کا بول بنا دیں گے اب ہم نے بادام ڈال لیئے ہیں گرینڈ مشین میں اور اب ہم اس کو گرینڈ کر لیں گے ہم نے بادام پیس لیئے ہیں ماشاءاللہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے رسملائی کے لئے بول ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو ایک ایک کر کے دودھ میں ڈالنا شروع کر دیں گے ہمارا دودھ ریڈی ہو چکا ہے اور سب سے پہلے آپ نے اپنے چلے کی دیمی آنچ پر رکھ لینی ہے اور پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کر دیں گے ماشاءاللہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رسملائی کے بول اوپر آنا شروع ہو گئے ہیں پک کے اب ہم اس کی آنچ تھوڑی سی انچی کر دیں گے پانچ منٹ کے لئے اور پھر اس میں چمچ ہلانی شروع کریں گے آہستہ آہستہ تاکہ ہمارے بول ٹوٹ نہ جائیں اور دوسرا یہ کہ آپ نے بول کا سائز چھوٹا رکھنا ہے کیونکہ جب آپ دودھ میں ڈالیں گے تو یہ خود ہی آٹومیٹکلی بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ بہت بڑے رکھیں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے اب پانچ منٹ کے بعد ہم نے اس کی آنچ ہلکی کر دی ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا نکھرا ہوا ہمارے بول آ چکے ہیں بھائے اور اب ہم اس میں بادام پسے ہوئے مکس کر لیں گے اور ایک اور چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس کے اوپر آپ نے ڈکن بلکل بھی نہیں لگانا کیونکہ اگر آپ ڈکن لگا دیں گے تو آپ کے بول ٹوٹ جائیں گے ماشاءاللہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں رسملائی تیار ہونے کو ہے آپ اس کو بالکل دھیمی آنچ پہ رکھیں گے پانچ سے سات منٹ کے درمیان اور پھر آپ اس کے بعد اس کو اتار دیں گے ماشاءاللہ ہماری رسملائی ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کے بعد ایک ایک کر کے بول کو نکال لیں گے ماشاءاللہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری رسملائی ریڈی ہو چکی ہے اور ہم نے اس کے اوپر بادام پستہ جو ہم نے پیسا تھا وہ بھی ڈال دیا ہے اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے باہر رکھیں گے تاکہ یہ تھوڑی سی تھنڈی ہو جائیں اور اس کے بعد ہم اس کو فرید میں رکھیں گے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے جب یہ تھنڈی ہو جائے گی تو اس کو کھانے کا اور بھی مزہ آئے گا آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس کو چار سے پانچ گھنٹے کے لیے فرید میں رکھنا اور پھر اس کے بعد اس کو کھانے میں انجوائی کریں تھانکیو ویری مچ اب ہم آپ کو پھر ملیں گے نئی ریسی پی کے ساتھ انشاءاللہ ٹومارو اللہ حافظ